دوستو حالی میں بھارت سے ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس نے فرانس کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے روس سے بدلہ لینے کے چکر میں فرانس نے بھارت کے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا اب وہ اسی پر الٹا پڑ چکا ہے بھارت نے تین دن کے اندر ہی فرانس کو اس کی اوقات دکھا دی ہے آخر یہ خبر ہے کیا اور اس خبر سے فرانس کو جھٹکا کیوں لگا ہے جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہے ہیں دوستو دراصل دوستو یوکرین اور روس یود کو لے کر حالی میں یو این کے جرنل اسمبلی میں روس کے خلاف ایک پرستاؤ رکھا گیا تھا جس کو لے کر پورا پسیم چاہتا تھا کہ بھارت ان کا ساتھ دیتے ہوئے روس کے خلاف ووٹ کرے لیکن بھارت نے اس پرستاؤ سے خود کو دور رکھتے ہوئے ابسٹین کر لیا نہ ہی روس یوکرین کے کب جائے گئے جمین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی یوکرین اس جمین کو روس کو دینا جاتا ہے جس نے یود کے سمیں اس نے کبجہ کر لیا ہے جب کوئی بھی دیس ایسے کسی پیس پلان پر راجی ہی نہیں ہے تو یہ پرستاؤ ٹیکنیکلی ٹھیک ہی نہیں تھا اس لیے بھارت نے اسے ابسٹین کر دیا لیکن یہ بات فرانس کو اچھی نہیں لگی اور اس نے بھارت کو دھمکی دے ڈالی کہ بھارت میں جو جی ٹوینٹی سمیٹ ہو رہا ہے جب تک بھارت اس میں روس کی نیندہ نہیں کرے گا تب تک فرانس اس جی ٹوینٹی کے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پر ہستاکسر نہیں کرے گا فرانس کو لگا تھا کہ بھارت اس دھمکی کے وجہ سے اپنے سب سے پرانے مطر روس کی نیندہ کرے گا بھارت کو روس کے خلاف بھڑکا دے گا لیکن بھارت نے فرانس کی اس حرکت پر فرانس کو ہی جھٹکا ڈے ڈالا ہے بھارت نے فرانس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے فرانس کے ساتھ ملٹی بلین ڈالر کی ایک ڈیل کو رد کر دیا ہے بھارت نے فرانس کے ساتھ ہونے والی C295 ٹرانسپورٹ ویمانوں کی ڈیل کو کینسل کر دیا ہے یہ ڈیل پورے 22,000 کروڑ روپے کی تھی جس میں بھارت اپنی وائیو سینہ کے لیے فرانس سے پچپن C295 ویمانوں کو خریدنا چاہتا تھا جس کے لیے ٹاٹا اور ائر بس مل کر کام کرنے والا تھے ریپورٹ کے مطابق بھارت نے اپنی وائیو سینہ کے اٹو نووو 32 اور اویروف چوہتر ٹرانسپورٹ ویمانوں کو ریپلیس کرنے کے لیے ائر بس کے C295 ویمانوں کو چنا تھا کیونکہ ان ویمانوں کو 2030 تک ریٹائر کیا جانا تھا یہ ڈیل لگ بگ پوری ہو چکی تھی ان ویمانوں میں سے 40 ویمانوں کو میڈ ان انڈیا کے تحت بھارت میں ہی بنایا جانا تھا جبکہ 16 ویمانوں کو ڈاریکٹ فرانس ڈیلیور کرنے والا تھا اتنا ہی نہیں بھارتی وائیو سینہ بھویس میں اور بھی ویمانوں کو خریدنے کا پلان بنا رہی تھی لیکن فرانس نے G20 اور روس کو لے کر بھارت کو جس طرح سے اپنا اصلی چہرہ دکھایا ہے اسے دیکھتے ہوئے اب بھارت نے اپنی اس ڈیل کو خالی بستے میں فیک دیا ہے یعنی اب بھارتی وائیو سینہ اور نئے ویمانوں کا آرڈر نہیں دے گی بلکہ بھارتی وائیو سینہ اب کسی اور دیش کے ساتھ میڈیم ٹرانسپورٹ ویمانوں کو خریدے گا آپ کی اور جانکاری کے لیے بتا دے کہ ائر بس ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جس میں فرانس کی سب سے بڑی حصے داری ہے اس لیے اس کمپنی پر فرانس کا کنٹرول ہے اچانک سے بھارت کی طرف سے یہ قدم اٹھانے سے فرانس کافی احران ہو گیا ہے فرانس نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی روس کو لے کر ایک ڈیمانڈ اسے اتنا بڑا جھٹکہ دے سکتی ہے اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بھارت اپنے دوست کو دھوکہ کبھی نہیں دیتا روس کے ساتھ ہماری دوستی آجادی سے بھی پہلے کی ہے اور نہ جانے فرانس کو یہ گلت فہمی کیسے ہو گئی کہ بھارت اس کے لیے اپنے دس کو پرانے دوست روس کو دھوکہ دے دے گا فرانس کو یہ بات اچھے سے پتا ہے کہ بھارت اپنے گھٹ نرپیکش نیتی پر آگے بڑھتے ہوئے کھل کر روس کا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے ایسے میں بھارت پر بینہ بات کے دباؤ بنانا ان پسمی دیسوں کی عادت سی بن گئی ہے دوستو ہم آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ فرانس اور بھارت کے سمبند آج کل اچھے نہیں ہیں فرانس اور بھارت کے سمبند کافی اچھے ہیں یوین میں جب بھی فرانس اور بھارت کسی ایک مدے پر مل جاتے ہیں تو اس جوڑی کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا لیکن فرانس اس وقت امریکہ کے پربھاؤں میں ہے ساتھی فرانس روس کے ساتھ اپنی پرانی دسمانی نکال رہا ہے لیکن بھارت کو دھمکی دے کر اس نے اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار لی ہے بھارت آج تک امریکہ کے دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکا تو بھارت فرانس کی اس حرکت کا جواب کیسے دیتا خیر آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا بھارت نے فرانس کے ساتھ اس ڈیل کو کینسل کر کے صحیح کیا یا نہیں ہمیں کومنٹ بکس میں وقت سے بتائیں ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بگل میں جب بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پر آل پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے کسی بھی ویڈیو کا آپ میچ نہ کر سکتے ملسے اگلے ویڈیو میں جائے ہند